موسیقی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے آیتیں قریمہ اس کے اندر سارے راج پوشیدہ ہیں پوری طپ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ اور وہ قرآن مجید کی آیتیں قریمہ تم کھاؤ بھی تم پیو بھی لیکن اعتدار پسندی کے ساتھ اس کے حد سے تجابز نہ کرو ناظرین اگر دیکھیں کہ ہم پانی کا پیتے ہیں تو ناظرین اگرامی قدر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے پیٹ کے تین حصے بناو پہلا حصہ سانس کے لیے دوسرا حصہ کھانے کے لیے اور تیسرا حصہ پانی کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا حصہ پانی کے لیے رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب اصاف نظر آتا ہے کہ ہم کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں اور یہ صحیح حصنات سے ثابت بھی ہے سیاہ ستہ کی روایت ہے آپ اٹھا کر دیکھنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کرتے ہیں ہم کھانے کے بعد ہم نے اکثر پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پانی کیوں پیا کرتے تھے لیکن ناظرین اگرامی قدر آقا آپ حضرت حکیب نکمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قول اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کھانے کے بعد آپ کو اتنا چلو سا زیر بھی لا کے دے دے تو میں وہ بھی پی لوں گا لیکن کھانے کے بعد نہیں کیوں کیونکہ کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا بھی پانی پیئے وہ اندر جا کے خلاب کو پھرانا شکر کر دیتا ہے ناظرین اگرامی قدر یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارا کچھ ٹھیک ہے دوکٹر حضرت منہ کرتے ہیں تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیا کرتے تھے ناظرین اگرامی قدر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو پیتے تھے پانی ان کی یہ سنت ان کا یہ عمل کرنا اس کے پیچھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی پانی پییں گے آپ اگر عمل کرنا ہے یہودیوں کی طرح بعض کتاب کے حصے کو مان لینا اور بعض کتاب کے حصے کو آپ انکار کر دینا ایسا نہیں چلے گا اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ پورے طریقے سے عمل کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ون تھرڈ میدر کی تین حصے بنا کے پہلا حصہ آپ سانس کے لیے دوسرا حصہ کھانے کے لیے تیسرا حصہ آپ پانی کے لیے رکھتے تھے ہم کی پانی کی جگہ ہی نہیں بچتی جب اوپر سے پانی پییں گے یا اوپر سے کوئی بھی چیز اگر ہم بلک کریں گے وہ اندر جا کے وہ پھلاو اور پھر پھیلنے کا سبب بنے گی اور دوسری بات تب اس دور کی اندر تو سب کچھ نیچرل ہوا کرتا تھا وہ کوئے کا پانی چشمے کا پانی ہوتا تھا وہ قدرت بھی طور پر تھنڈا ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو آج جس طرح کے فریج آگئے ہیں اس کے اندر ہ اپنے اوپر سے پینا بھی تھنڈا پانی ہے جب اندر ہمارا جو سٹمک ہے یہ کلوک وائز گھومتا ہے یہ کلوک وائز حرکت کرتا ہے جب ہم اوپر سے اتنا ہنڈر پرسنٹ اپنا پیٹ بھار کر وان تھرٹ بھی نہیں پورا پیٹ بھار کر اوپر سے پانی بھی پی لیں گے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ اندر جا کے جو پانی ہوتا ہے اوپر سے آپ نے تھنڈا پینا ہے اور وہ بھی قدرتی تھنڈا نہیں آپ نے فریج کے اندر رکھا ہوا تھا وہ ریز کے ذریعے وہ تھنڈا کرتی ہے اور کولنگ کرتی ہے تو وہ ریز ظاہری باتوں سائنس داروں کی بنائی ہوئی ہیں تو وہ اندر جا کے تو ایک تو وہ پانی کے اندر تھوڑی سی تبدیلی اور ریاکشنز واقعہ ہوتے ہیں اور وہ جب آپ تھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ سٹمک جو ہے وہ جو کلوک وائز جو ہے اپنا ایکشن دکھا رہا ہوتا ہے اور کھانے کو حضم کر رہا ہوتا ہے اس کا عمل سلو ہو جاتا ہے ظاہری بات ہے تھنڈا پانی اس کا ٹرپریچر بھی سلو ہو جاتا ہے اگر آپ نے عمل کرنا ہے پانی پینا ہے تو پھر اتنا کھائیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناور فرمایا کرتے تھے اور پھر بعد میں اتنا پانی پیئیں تو پھر کوئی اس کے اندر آپ کو کوئی حاجت اور کوئی دکت نہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرمان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے آمین انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی قدمت میں آزر ہوں گا تب تک کے لیے والسلام علیکم اور رحمت اللہ علیہ وسلم